پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ تیرانچ شرح اب کن گونا بول بول با بول با بول با بول با بول با بول بلا گاؤ ہیر سے پیار کارا بول بول با بول با چھوڑو شکری لوٹ آؤ ە مٹ جائیں گے دل کے دار بل بل با بل بل با بل بل با بل بل روشن ہوگی پھر سرا آؤ ج علائے ش сыرہ موسیقی 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 جس بیر ایسا لگتا ہے جسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں وقت کتنا پدل گیا اوئی کچھ نہیں پدلا یار سب کچھ ویسا ہی تو ہے تو پہلے بھی خواب دیکھتا تھا اور ہمیں سناتا تھا ارے وہی وطن کے خواب سوفی سنتوں کے خواب یار محبت کے خواب کچھ نہیں بدلا سب ایسا ہے یار سب ایسا ہے دیکھ کر بھی تمہیں ایسا نہیں لگتا جس بیر کہ واقعی یہ خواب ہے خواب تھا اوئی یار محبوب آج ایک سچی بات بتاؤں تجھ کو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے تُو پاگل ہو گیا اکیلا نہیں جی پائے گا تُو پر تُو نے تو محمودہ کی یاد میں ساری سندگی گزار دی یار یہاں تو مرے ہوئے انسان کو چار مہینے نہیں ہوتے لوگ نئے رشتے بنا لیتے ہیں مرنے والے کے پیار اور محبت کو مرنے والے کے ساتھ ہی مار دیتے ہیں نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور تُو تُو کمال کا بندہ ہے یار اور تیری حمد کی دعوت دیتا ہوں میں حالانکہ یہ بھی سچا ہی ہے کہ محمودہ کی یاد کو اتنی آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا یار آج بھی اس ٹرک کے پاس آکر اکیلا خڑا ہوتا ہو نا تو محمودہ کی ہاسی کانوں میں گونچ اٹھتی ہے جیسے مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہوں ہسنے کا بہت شوق تھا اس ماسوم کو ہاں بڑی ہسوم ہمیشہ ہسنے رہتی تھی ہس لو ہس لو ہس لو ہس لو کیا بات ہے تمہیں تہاز کیوں رہی ہو تم جا رہے ہو نا اس لیے ارے میں جا رہا ہوں میں بارہ ملا جا رہا ہوں جہاں پر دشمن بھاری گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف خون خرابہ ہے لوٹ مار ہو رہی ہے میں زخمی سپاہیوں کو لینے جا رہا ہوں اور تم یہاں پر ہنسے جا رہے ہو ہاں ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے پہلے جب میں جاتا تھا تو رو رو کے اپنی آنکھیں سجایا کرتی تھی لیکن اب یہ نیا انداز ہمیں یہ کیا نظاری تھی تمہارے کپڑے نہیں لائی ہاں کپڑے لانا بھول گئی اور اس لیے ہنس رہی ہے اور کھانا بھی اوہ اوہ اب سمجھ میں آ گیا بھلا کر سب بھول گئی اور میں یہاں بھاگتا ہوا چلا آیا ہباش ہنس لو ہنس لو اور ہنس لو خیر کوئی بات نہیں کھانے پینے کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن کپڑوں کی ذرا مشکل پڑے گی ایک کام کرتا ہوں میں اپنے کلینر گھلاما کو بھیج لیتا ہوں وہ ہی کپڑے لائے گا گھلاما اوہ گھلاما مستاج جی سن گھلاما جلدی سے میرے کپڑے لے کر آجا مستاج جو انہوں نے ساتھا چلتے ہیں نا اے گھلے میں تپر ٹرک میں تیل بھروں گا تم جا کر میرے کپڑے لے کر پھول پر پہنچا دردی سے کپڑے لے کر میں گھر آتا ہوں پل پہ کہاں جاؤں گا بیکار میں لو ایک شاہ نے دو دو شاہ دو دو بیبک کوبھوں کے ساتھ ایک ساتھ پالا پڑ گیا تم گھر نہیں جاؤ گا سیدھے دردی سے کپڑے لے کر پھول پر پہنچ ہوگے اور ہاں کھانا کھانے نہیں بیٹھ جانا پہت دیر ہو رہی ہے دیر کس بات کی تُنے چرس تو نہیں پیا ہے بارہ ملا کون جائے گا میرا باپ اوہ بارہ ملا وہ تو امین آنور جائیں گے نا ہم کہاں جا رہے ہیں کیا مطلب آرے آپ نے ان کو بتایا نہیں کیا مطلب کیا نہیں بتایا بھاٹ یہ ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہے تمہارے بجائے امین دار جا رہا ہے بھوک کیوں جائے گا وہ تو ابھی بارہ ملا سے واپس آیا ہے ڈیوٹی تو میری ہے ڈیوٹی خط ڈوگرہ چاچا زندہ آب ڈوگرہ چاچا زندہ آب ہاں ہمیں معلوم ہے ہم فورس بھیج رہے ہیں ہاں ڈوگرہ ڈیوٹی کیا بات میرے بدلے ہمین دار جا رہا ہے کیوں وہ تو کلی بارہ ملا سے واپس آیا ڈوگرہ ڈیوٹی ڈیوٹی وہاں سپائی زکمی ہے لیکن ساپ میرا جانا کینسل کیوں کر دیا گیا محبوب نیشنلی ہم سپاہی ہیں دیش کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے لیکن ہمارے فرض کی حدیں صرف بارڈر پر جا کر ہی خط نہیں ہو جاتی دیش کے اندر بھی ہمارے کچھ فرض ہیں اور میرا یہ فرض کہتا ہے کہ جس بچی کے ہاتھوں میں مہندھی لگنے والی ہو اس کی خوشی کا کچھ خیال کرو محمودہ ہماری بھی بیٹی ہے میری بیٹی کرن اور محمودہ میں میرے لیے کوئی فرق نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محمودہ یا اس کے گھر والوں نے آپ سے نہیں 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 وہ لوگ تو شرم کے مارے میرے سامنے ہی نہیں آئے دراصل کرن نے مجھے بتایا کہ پرسو مہندی رات ہے سائی رات ناجگانہ ہوگا چھکری ہوگی اور وہ کیا کہتے ہیں میں تمہارے یہاں ڈھولک کو تم بکناریاں ہوں گی اور وہاں تم دشکنوں کے درمیان ہوگی بھئی خوشی کے گھر میں کیوں بریشانی بلائے جائے اس لیے تمہارے بجائے امین صاحب مجھے کیا ہوگا میں سپاہی نہیں ہوں مجھے لڑنا بھی نہیں ہے میں تو صرف بندوق اٹھانے والا ہی سپاہی نہیں ہوتا ہے ایسے حالات میں ہر مدد کرنے والا ہاتھ سپاہی کا ہاتھ ہوتا ہے یہ جنگ صرف ورطی اور بندوق کی نہیں ہے یہ جنگ ہے فرض اور خودداری کی اور اس سمیں تمہارا یہ فرض ہے اور تم بات میں چلے جانا میں تمہیں روکوں گا نہیں بلکہ دیکھنا محمودہ خود تمہیں جانے کی اجازت تھی لیکن صاحب اور تم دوسری بات نہیں سمجھے دیکھو شادی کے دنوں میں دولہ دولن باہر نہیں جاتے ٹھیک ہے اب تُو گھر جا اور شادی کی تیاری کر دولے میرا بڑا دل کر رہا وازبان کھانے کو رہنے دیجے صاحب آپ تو ویجٹیرین ہیں آپ کیا وازبان کھائیں کیوں میں پنیر اور سبسی نہیں کھاؤں گا بازے کے ہاتھ کا بے کشمیری کھانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بار موڑ لگ جائے تو ہمیشہ آدمی بار بار کھانے کا موقع ڈھونتا ہے اچھا مہبوب ایک بات بتاؤ یہ کھانا بنانے والے کو وازا کیوں کہتے ہیں رہنے دیجے صاحب ساری بات سمجھ میں آگئے یہ سب آپ کی کرن بہن جی کی اور محمودہ کی ملی بھگت ہے آپ سب مجھے روکر میرا دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں دل بہلانے کی ہاتھ نونسنس یہ میرا حکم ہے پیسی ڈوگ رہا ہاں ٹھیکی صاحب یہ کرن کرن پتہ کیا ہوا ہاں ت موسیقی 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 اچھا اچھا غلامہ ہرے اکھل جاؤ جاؤ خدا دھائے ستم دھولے پے مہنڈ پی کے دیدارے جاؤں بھولی میں اپنا مام مرادو والا آیا چاند ہے مرادو والا آیا چاند چانسا دھولا آیا چانسا دھولا آیا خوٹو خوٹ جو کھل دکا خوٹو خوٹو خوٹ جو آیا چاندھا دھولا آیا آؤ جی آؤ آؤ جی آؤ چانسد لایا چانسد لایا چانسد لایا کیا ہو گیا بھائی کہاں چلا گیا تو لگتا ہے تو پھر سے کہیں اور چلا گیا اپنے پرانے دنوں میں یادوں میں کیوں یہ یادیں تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی مہبوب خان ججبیر وہ کہتے ہیں جب آدمی مرتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاتا ہے ہاں تو ٹھیک تو کہتے ہیں نہیں غلط کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ وہ سب یادیں یہ خوشی کم بیتا ہوا ہر پل اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہر وہ بات تو مرنے والا ہی جانتا ہے مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ تو انسان کی اصلی پونچی ہے ہے نا چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے میں بھی جب مروں گا میں بھی جب مروں گا پتا نہیں اپنے ساتھ کیا کیا لے جائے مرنے ہوئے اور کیا بول رہا ہے تو اور میں پنجاب سے تیرے پاس اس لے نہیں آیا تھا کہ تو ایسی باتیں کریں میں بھو خان کھویا تو میں نے ہے سب کچھ میں تیرے پاس آیا تھا کی تیرے پاس مجھے کچھ اپنا پن ملے گا لیکن تُو ہے کہ دل توڑنے والی باتیں کر رہا ہے یار ارے بابا ماف کر دو گلتی ہو گئی اوہ ماف کیسے کر دوں تجھ کو جانا تو سب کو ہے کسی نہ کسی دن اور بے وکوف سب نے مرنا ہے میں تو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تُو سے پہلے میں مر جاؤں یار کم سے کم مجھے اکیلے رہنے کا ڈر تو نہیں ستائے گا تو یقین مان میں بھائی گھرو سے ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میری پچی بھی سندگی بھی تجھ کو لگ جائے اے سردار آپ کیا بولیں لگا اول جلول چھوڑ یار لگتا ہوں ہم دونوں باقی بڑھا گئے ہیں بازار چلتے ہیں چل اوٹ 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 مر صاحب سلام علیکم مر صاحب آبٹ کسی نے آپ سے دیکھیا تو نہیں نہیں مرسا اور سامان؟ جنگل میں چھپا دیا ہے شباش بات سامان تم لوگوں کو چھپانی کی جگہ کا میں نے بلدوبست کر دیا ہے اس لیے جب تک باقی کا سامان اور آرڈر نہیں آتا ہم لوگ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے کسی کو کوئی شک ہو سمجھے؟ سنا ہے پولیس اس علاقے میں کڑی نگرانی رکھے میر صاحب؟ میں نے بلی کوئی دودھ پر رکھوا دیتا ہے اسی کو کہتے ہیں سیاست پالیٹیکس اوہ یہاں کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں کہ میر قاسم کے بندوں پر ہاتھ ڈالے میر صاحب؟ رسیدہ بھی تک اس علاقے میں ہیں؟ ہاں؟ کیوں؟ اس نے ہماری تنظیم کو دھوکہ دیا ہے پاڑر پاڑ سے آیا ہے وہ پولیس کے ہاتھ نہیں پڑھنا چاہیے پرنا راج کھل جائے گا حیدر خان جب تک میر قاسم زندہ ہے وہ رسیدہ کو زندہ پولیس کے ہاتھوں نہیں پڑھنے دے گا جس دن سے آیا ہے وہ میر قاسم کی شکاری نظروں کے سامنے ہے سمجھے؟ تو اس کی حالت تو اس کتے کے جیسے ہو گئی ہے جو غلطی سے کسی دوسرے محلے میں بھس گیا ہو وہ تو اپنے ہی علاقے میں اپنا دشمن بن گیا ہے یہ تو بڑے اچھی بات ہے بولو تو ہم اڑا دیتے ہیں اسے اے نا نا اڑانا ہوتا تو کب کا اڑا دیا ہوتا اس کو؟ تو ابھی تک تو اس کی لٹیاں بھی سڑ گل گئی ہوتی ہیں ادرخان رشید صوفی کو زندہ رکھنا زندہ تو اس لئے زندہ رکھنا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کی قیمت جان گیا ہے ادرخان ہم نے سوچا تھا کہ بازی ہم جیتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں کے غریب لڑکوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر آزادی کے نام پر اپسایا پر اپنی جار سرہ لمبی ہو گئی اور ان کو سوچنے کا موقع مل گیا پیاج کنی کشمیری بھی سوچتے لگے ہیں ادرخان اور جتنا یہ کشمیری سوچے گا نا اتنی ہماری طاقت کم ہو جائے گی تو ویسے بھی ہمیں ہتھیار چلانے والے ہاتھوں کی ضرورت ہے میں رشید صوفی کو اسی کی قیمت کے طرح زندہ دو دوں گا اسی کی قیمت دوں گا اور اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے اس لئے فائدہ ہے حدر خان کیونکہ وہ ٹرین ہے اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جلا ہوا ہے اس کو جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجبور ہے اور اس کی مجبوری ہی میرے لیے سب سے بڑی لگام ہے حدر خان اس کی مشبوری میرے لگام ہے چار خبر پکی ہے جناب خبر بلکل پکی ہے ہمارے علاقے میں نہیں ہے ہمیں تو اس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ یہ دہشت گرد تھوڑے تھوڑے کر کے پھر سے جمع ہونے والے ہیں اپنے علاقے کی سیکیورٹی ذرا ٹائٹ کر دو جناب کیوں نہ کل کریک ڈاؤن کیا جائے؟ ابھی نہیں رفیق چلدبازی میں کوئی قدم مت اٹھاؤ کاؤں کے لوگ بہت پرتاش کر چکے ہیں اب وہ ان کو پناہ نہیں دیں گے کریک ڈاؤن میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں وقت بھرباد ہوتا ہے چار آدمیوں کو تلاش کرنے کے لیے ہم کاؤں والوں کی مدد لے سکتے ہیں؟ موت کے خوف سے ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں بتائے گا جناب اب کوئی بھی کشمیری ان کو پناہ نہیں دے گا پناہ دینے والے اپنے ہی کچھ خطار ہیں میں بھیڑ کی خال میں چھپے ہوئے ان بھیڑیوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں ایک روز سب کو گھسیٹ کر اسی تھانے میں لاؤں گا بس موقع کی تلاش ہے تمہیں کام کرو رفیق اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا دو اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو اس علاقے میں نیا چہرہ کونسا ہے؟ جناب صرف ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں کس بات کی؟ اگر کوئی میرے ہاتھ آ گیا تو ہراست میں لے لو دیکھنا کسی بے گناہ پر زیادتی نہ ہونے پائے اس سے پولیس بدنام ہوتی ہے اس پر سے بھروس آ اٹ چاہتا ہے موسیقی موسیقی